دوستو شجری مومنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں وہ بک پبلیشر زہرہ اور جلدس کو انٹرویو کے لیے بلاتا ہے زہرہ اور جلدس بہت خوش ہوتے ہیں وہ بک پبلیشر کہتا ہے ہمارے چینل آپ کو مشہور کر دے گا وہ میزبان سب کو زہرہ اور جلدس سے انٹریڈیوز کرواتا ہے وہ میزبان کہتا ہے اس لڑکی نے کم عمر میں ایک بک شائع کر دی ہے سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں ناشنے لگتے ہیں دوسری طرف حالد متین سے کہتا ہے کیا تلا کے پیپر ریڈی ہو گئے لیکن متین کہتا ہے سر مس جلدس اور زہرہ ایک ٹی وی شو میں انٹرویو دے رہے ہیں حالد کہتا ہے متین تم یہ کیا کہہ رہے ہو حالد آفیس میں ٹی وی کھول کر دیکھتا ہے تو زہرہ ناچ رہی ہوتی ہے حالد یہ سب دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ آخر میری اولاد مجھ سے چاہتی کیا ہیں دوسری طرف آلیہ علیزے سے ملنے آتی ہے علیزے آلیہ کا ویلکم کرتی ہے آلیہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ جو اچانک سب کچھ ہوا ہے تم اس سے بے خبر ہو علیزے کہتا ہے میں کمر کو بتا چکی ہوں کمر مجھ پر بھروسہ کرتا ہے آلیہ کہتا ہے میں سب سے پیار کرتی ہوں پر مجھے لوگ پیٹ پیچھے دھوکہ دیتے ہیں اور پھر میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑتی پھر آلیہ علیزے کے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتا ہے کہاں رہتا ہے تمہارا باپ علیزے کہتا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ آلیہ کو علیزے پر شک ہو جاتا ہے آلیہ ایک پرانی کلاری ہے اس سے سب معلوم ہوتا ہے پھر آلیہ کہتا ہے تمہارے انکل کہاں ہے تم کبھی اپنے انکل سے ملی ہو علیزے کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے آلیہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہوگا اس کی تو کوئی بہنی نہیں تھی کمر کہتا ہے اب بس بھی کر دیں آپ جب سے آئی ہیں سوال جاپ کیے جا رہی ہیں آلیہ کیتا کمر مجھے علیزے پر شک ہو رہا ہے کیونکہ آلیہ اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تو دوستو مزید ڈراما سیریل اور ریویوز اور بروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو